غموں کا قرین ہے پہلی خصوصیت کے والد الفان ایک فانی والد کی طرف سے یہ وسیعت نامہ ہے ہم دیکھیں کچھ لوگ جو بیماریات آتی ہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں انسان زندگی میں بار بار یہ تجربہ کرتا ہے لیکن بعض اوقات بیماری انسان کو آتی ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہونے والی بیماری نہیں ہے خود انسان کو حساس ہو جاتا ہے یہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک تھوڑی سی محلت رہ گئی ہے یہی پر تجربہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس شخص کا جو انسان باور یقین تک پہنچ چکا تھا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں ایک بہت اچھی مومن شخصیت آنا جانا تھا ان کا ہمارے پاس جامعہ میں بھی آتے تھے اور بہت ہی ملنسار با اخلاق اور اچھی فہم والے اچھے نظریہ والے اچھی تعمیری سوچ والے آتے تھے جب بھی آکے اپنی دلچسپی کے موضوعات پہ گفتگو بھی کرتے تھے بات چیت بھی کرتے تھے تعلیم یافتہ تھے پھر کچھ عرصہ نہیں آئے اس وقفے کے بعد جب پھر آئے واپس بلکل انداز بدلے ہوئے ان کے ہر چیز میں فرق ظاہری جسمانی آلت میں بھی فرق محسوس ہو رہا تھا لیکن اس سے زیادہ ان کے رویے میں بہت فرق تھا اور وہ تاجب کی بات تھی لیکن میں نے محسوس کے باوجود پوچھا نہیں ہم سے کہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ ماجرہ کیا میں اس کو یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے خود ذہنی طور پر کوئی ارادہ کر لیا ہے اور سب سے پہلے تو یہ آ کر کہا کہ اب میں کچھ میرے چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ میں نبٹا کے پھر میں مکمل طور پر آپ کے پاس ادھر آ جاؤں گا اور باقی ساری زندگی آپ کے ادھر گزارنی میں میں تاجب کیا کہ اتنے کاروبار ہیں ان کا گھر ہے ان کا معمولی انسانوں کی طرح ان کی زندگی ہے ڈیفینس میں ان کا گھر تھا تو اس کا کیا بنے گا یہ میرے ذہن میں سوال آئی لیکن میں نے پوچھا نہیں اسی طرح ہر دوسرے دن کوئی مبلغ لے کر آکے کسی مد میں وہ یہ رد مظالم ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں چمک رہا جاتے ہیں رسید لے پھر کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو کرتے جو اور مزید تاجب ہوتا مجھے اس طرف یہ کاروباری آدمی اس طرح مسائل پر کیسے سوچ ان کی پڑ گئی ہمیں نہیں معلوم تھا انہیں کینسر تھا اور وہ اپنی پوری مدد کر چکا تھا یعنی قابل علاج نہیں تھا ڈاکٹر نے تشکیز دے کے انہیں بتا دیا تھا کہ اتنی محلت ہے آپ کے پاس جب انہیں یقین ہو گیا کہ کم وقت رہ گیا ہے تو اس سے یہ حالت پیدا ہو گئی کہ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ ان کے یہ کیفیت ہے باہر کے وہ بدلا ہوا رویہ بڑا ایک سوال یعنی ایسے لگتا تھا جیسے یہ تو بہت تربیت یافتہ انسان ہے جس نے سال ہاں سال کسی حضور کے مکتب میں بیٹھ کے تربیت پائی ہے اور اتنا صدرہ ہوا ہے اتنا سلجہ ہوا پہلے بھی تھے یعنی اس حالت سے پہلے بھی وہ بہت اچھی شخصیت اچھی پرسنلیٹی تھی لیکن ان حالات میں وہ ساری کیفیت ان کی تاجب کا باعث تھی میں کسی فرصت کی انتظار میں تھا کہ موقع ملے تھا کہ میں یہ جانوں کہ یہ کیا ہوا آپ ممکنے زیارات پہ گئے ہوں حاج پہ گئے ہوں کوئی اور کوئی میسر آئی ہے کوئی صحبت ہو نہیں اس طرح وہ نہیں ملی فرصت ہمیں تائیں کہ میں لاہور سے باہر تھا تو فون پہ انہوں نے بتایا مغرب کے قریب وقت تھا انہیں کہا کہ ان کی وفات ہو گئی یہ ناگہان خبر میں سمجھا کسی حادثے میں ہوئی بارکف انہوں نے بتایا کہ ان کی وسیعت بھی تھی اور ان کے بچے بھی وہ قبرستان میں جنازہ رہ کے تو بیٹھے ہوئے آپ کی انتظار میں کہ آپ آکے جنازہ پڑھا جلدی سے پھر آئے گا دیر ہو گئی پہنچے جنازہ پڑھا آیا تو وہیں پوچھا کہ کیا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کینسر کے بیماری میں مبتلا تھے اور کب سے تو وہی انہوں نے زمانہ بتایا کہ مبتلا تو پہلے سے تھے لیکن یہ جب علم ہوا تو فلان تاریخ سے اور یہ وہی تاریخ تھی جب انہوں نے بلکل چینج ہو کے یعنی ان کے حالات دیکھ کر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی تھا یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ جس شخص کا مکمل طور پر اب یقین ہو چکا ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں وہ طور طریقہ انہوں نے اپنا لیا مکمل طور پر امیر المومنین علیہ السلام کی ساری زندگی اسی طرح تھی جب ایک انسان کو معلوم ہو کہ میں ایک دار فانی میں ہوں ایک فانی انسان جس نے جانا ہے یہاں رہنا نہیں ہے باقی نہیں ہے تو فانی انسان کی طرح زندگی بسر کرنا فانی انسان کی طرح اپنا زندگی کا نظام بنانا جس طرح فانی فنا پذیر جس نے جانا ہے اس انسان والی زندگی بسر کرنا اسی وسیعت نامے میں ہے تمام چیزیں امیر المومنین نے بیان فرمائی ہیں کہ ایک ایک جزی چیز بیان کی ہے کہ یہ چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ چیزیں میرے بعد آپ نے کرنی کیا ہیں اولاد نے کیا کرنا ہے مومنین نے کیا کرنا ہے گریلو حالات کیا ہونے چاہیے اور ظہر ہے کہ جنگ سفین کے بعد پھر کافی ایام امیر المومنین کے قیدہ حیات ہیں بیمار بھی نہیں تھی یہ تو میں نے مثال دی اس مومن کی جسے ڈاکٹرز نے بتایا تھا اور بیماری اس کی اس طرح کی تھی کہ انہیں خود بھی یقین تھا اور طبیبوں نے بتا دیا تھا ان کے حالات اس طرح سے یک سر تبدیل ہوئی امیر المومنین کی پوری زندگی اس طرح سے گزری کہ کسی دور میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھ کر انسان کو یہی لگتا تھا کہ اس انسان والی زندگی گزارے ہیں جس نے بس آج جانا ہے یا کل جانا ہے یہاں سے اس انسان کی طرح نہیں زندگی گزار رہے جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ کے لئے آیا ہوں یہ پہلی چیز تھی جو اپنے فرزند کے لئے بیان کی ہے من الوالد الفان فنا قذیر فنا ہونے والے والد کا وسیعت نامہ ہے اس بچے کے نام جس نے ابھی سندگی گزار نہیں ہے کچھ عرصہ المقرر لزمان اور یہ اس والد کی طرف سے ہے یہ امیر المومنین نے صحت و سلامتی کے دنوں میں یہ وسیعت نامہ تحریر فرمایا کوئی بیماری نہیں تھی کوئی الجن نہیں تھی طبیبوں نے کوئی ایسا خطرہ نہیں بتایا ہوا تھا لیکن امیر المومنین کیا ہر لمحہ اس حالت میں گزرتا تھا کہ شاید اگلا نہ میسر ہو اگلی ساعت میں یہاں نہ ہو ممکنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچو ممکنے زمان یہ اس والد کی طرف سے وسیعت نامہ ہے جو زمانے کا اقرار رکھتا ہے مانتا ہے تسلیم کیا ہوئے اقرار یعنی زمانے سے مراد حالات جس ماحول میں انسان رہتا ہے ہم بہت ساری چیزوں ہم اپنے زمانے کا اقرار نہیں کرتے یعنی تسلیم نہیں کرتے حقائق زمانے کے مانتے نہیں جبکہ ان کی زد میں ہوتے ہیں وہ حقائق ہم پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں ہم جیسے فرض کریں گرمی کا موسم میں اور ہم کہیں جی گرمی نہیں کون کہتا ہے گرمی بالکل گرمی نہیں انکار کر کے زندگی گزار رہا ہے خوبی اسی طرح انسان جس ماحول میں رہتا ہے معاشرے کے اندر رہتا ہے انسانوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اپنے قریبیوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ مخالفین کے ساتھ ان سب کے ساتھ انسان کا ایک زندگی کا نظام تشکیل پاتا ہے انسان کے جذبات ہیں احساسات ہیں اور افکار ہیں انسان کے یہ سب جڑے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ